سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ کوفہ کے گورنر تھے حضرت عمر بن خطاب کی خلافت میں کوفہ کے شر پسندوں نے حضرت سعید بن ابی وقاس کے خلاف شکایت پہنچائی کہ نماز بڑی جو ہے گربر کی پڑھاتے نماز اچھی نہیں پڑھاتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے تو حضرت سعید بن ابی وقاس سے پوچھا حضرت سعید بن ابی وقاس نے کہا کہ عمر میری نماز کا وہی طریقہ ہے جیسے اللہ کے نبی پڑھاتے تھے میں عشاء کی نماز پڑھاتا ہوں تو پہلی دو رکعت میں تھوڑی سی لمبی قرات کرتا ہوں اور اس کے مقابلے بعد کی دو رکعت کو ذرا حل کی جو نبی کی نماز کا طریقہ وہ بتایا حضرت عمر نے کہا کہ اے سعید اے ابو اصحاب مجھے یقین تھا کہ تمہارے بارے میں حسن زن تھا کہ تمہاری غلطی نہیں ہوگی لیکن شکایت آئی ہے تو پوچھنا ضروری حضرت عمر نے پوچھا اس کے بعد حضرت سعید بن ابی وقاس کے بارے میں معلوم کرنے کے لئے حضرت عمر نے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ کوفہ کی ہر مسجد میں لوگوں سے پوچھو کہ سعید کے بارے میں ان کی رائے کیا ہے لوگ گئے حضرت عمر کے نمائن دے گئے جا کر انہوں نے پوچھا سب نے حضرت سعید بن ابی وقاس کی تعریف کی جس سے معلوم ہوا کہ حضرت سعید بن ابی وقاس پر شکایت بیجا ہے الزام بیجا لگا ہے سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا جا رہا تھا تو ایک مسجد میں جب پہنچے تو یہ ایک آدمی کھڑا ہوا کہنے لگا آپ لوگوں نے پوچھ ہی لیا ہے تو میں بتا دیتا ہوں سعید بن ابی وقاس کے اندر تین بڑی خرابیاں ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ لا يمشی بسریعہ لشکر بھیجتے ہیں خود نکلتے نہیں یعنی لوگوں کو بھیج دیتے ہیں خود جنرلنے نکلتے نہیں وَلَا يَقْسِمُ بِسَوِيَہ لوگوں میں مال تقسیم کرتے ہیں تو برابر برابر نہیں کرتے اونچ نیش کرتے ہیں وَلَا يَعْدِلُو فِي الْقَضِيَہ لیکن جب اور اسی طرح جب کوئی فیصلہ کرتے ہیں انصاف سے فیصلہ نہیں کرتے ہیں حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ کو تکلیف ہوئی اس لیے کہ یہ الزام تھا بے جا بات تھی حضرت سعید بن ابی وقاس نے وہی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ یہ بندہ اگر جھوٹا ہے اور محض لوگوں میں نام کمانے کے لیے کھڑا ہوا اور مجھ پہ الزام لگا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے لمبی عمر بھی دینا اسے فقر و فاقعے میں بھی مبتلا کرنا اور اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ فتنوں میں مبتلا کر کے رکھنا بددعا کی حضرت سعید نے جب حضرت سعید نے یہ بددعا کی معاملہ ختم ہوئے حضرت عمر نے کوئی اقدام نہیں کیا اس لیے کہ کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوا لیکن مورن خیر نے لکھا وہ ظالم جس نے حضرت سعید پہ بیجا الزام لگایا تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت سعید کی بددعا قبول کی لمبی عمر بھی ملی اس قدر کے آدمی جھک گیا بالکل اور فقر و فاقعے کی ایسی حالت فقیری کی ایسی آزمائش میں کہ دنیا کے لیے نمونہ عبرت بن گیا اور اچھنا ہی نہیں بڑھاپے میں یہ حالت تھی کہ یہ جو پلکیں پلکیں تک نیچے جھک آئی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے فتنے میں اسے مبتلا کیا تھا بڑھاپے کی اس حالت میں بھی نوجوان لڑکیوں کے پیچھے آنکھ مٹتا ہوا آنکھیں مارتا ہوا گھوما کرتا تھا حضرت سعید کی بددعا لگی اور دنیا والوں کے سامنے کہتا تھا عصابتنی دعوت سعید سچ تو یہ ہے کہ سعید کی بددعا مجھے لگی ہے وہ خود کہتا پھرتا تھا عصابتنی دعوت سعید اللہ کے بندوں مظلوم جبت دعا کرتا اللہ قبول کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے اس لئے دعا کو کوئی کمزوروں کا سہارا ہی نہیں کمزوروں کا سب سے بڑا سہارا سمجھ کر اس سہارے کو